بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین بیر کا پھل دل اور ہڈیوں کی کمزوری کے شکار افراد اس پھل کو کھانے کی عادت بنائیں تو وہ بیماری کو شکست دے سکتے ہیں شرمیلے لوگ زیادہ قابل اعتماد ہوتے ہیں چاول کھا کر دودھ پینے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے تکیہ کے بغیر سونے سے کمر کا درد کم ہو جاتا ہے بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے نمک سے بھرپور گزائیں نہ صرف آپ کے بدن کو وہ بارے کی طرح پھیلاتی ہیں بلکہ وہ آپ کی جلد کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں ناظرین نیند کے دوران جسم کو جزوی فالج ہو جاتا ہے تاکہ خود کو نقصان دے کام سے روکا جا سکے ایک کھانے کا چمچ ادرک کا رس صبح و نہار مو پینے سے پیٹ کم ہوتا ہے اور پیٹ میں گیس پیدا نہیں ہوتی ناظرین مسکرانے والے ہنسنے والوں سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں زیادہ خوبصورت لوگ اکثر بے وفا ہوتے ہیں بڑھاپا روکنے والی چار گزائیں سبس چائے پینے سے انار کا جوس پینے سے مچھلی کھانے سے زیتون کا تیل استعمال کرنے سے ناظرین شوگر والے مریض اپنی ٹانگوں کو خصوصا پاؤں کو ہفتے میں کم از کم ایک بار نیم کے پتوں والے پانی سے لازمی دھویا کریں یہ زیابتیس کے مریض کے لیے بہت مفید ہے اکثر فضول بولنے والے بڑے ہو کر انجینئر بن جاتے ہیں تیز بولنے والے دولت کے بھوکے ہوتے ہیں کھانے کے بعد پانی پینے والے اکثر موٹے ہوتے ہیں صبح ناشتے میں ایک کیلہ کھانے سے دماغ تیز رہتا ہے ناظرین چھوٹی آنٹ کا مسئلہ ہو تو تھنڈے مشروبات اور باسی روٹی کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے بچے کے سر پر بال نہ ہوں تو انجینئر کی چھال اور سمندری جھاگ ان کو پیس کر گاڑھا لیپ کریں اگر آپ بہت دبلے ہیں تو روزانہ دو کیلے کھا کر اپنے وزن میں مناسب اضافہ کر سکتے ہیں کھانا کھانے کے بعد برطن کو انگلی سے صاف کرنا رزق میں برکت لاتا ہے ناظرین جو لوگ مٹھائی زیادہ کھاتے ہیں ان کو لبلوبہ کی بیماری ہو سکتی ہے دولت ماند کر دینے والی عورت کے چہرے پر تین نشانیاں ضرور ہوں گی کان چھوٹے ہوں گے آنکھیں موٹی ہوں گی اور ماتھا بڑا ہوگا لمبے بالوں والی عورت چار چیزوں کی بھوکی ہوتی ہے تاریف محبت ایش و عشرت اور دنیا کی سیر ناظرین ایک انار کھانے سے چالیس دن تک دل کو فائدہ پہنچتا ہے جسم کی ایک جگہ پر درد اٹھنا شروع ہو جائے تو سمجھ جاؤ تمہیں کوئی شدت سے یاد کر رہا ہے اور وہ ہے گردے کی پچھلی جانی ناظرین انسانی پھینپڑوں میں تین لاکھ ملین سے زیادہ چھوٹی رگیں ہوتی ہیں غصے میں چہرہ اس لیے لال ہوتا ہے کیونکہ ہمارا دل غصے کے دوران تیزی سے دھڑکتا ہے اور خون رگوں میں تیزی سے دھڑتا ہے زیتون کا تیر سالن کے طور پر استعمال کرو اور اسے سارا اور بدن پر لگایا کرو کیونکہ یہ مبارک درخت سے حاصل ہوتا ہے جب بھی موں دھوئیں تو موں صاف کرنے کے لئے کپڑے کا استعمال نہ کریں کیونکہ ایسا کرنے سے انسان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے ناظرین تازہ پھالا اور سبزیاں کھانے سے سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے متوازن غزہ کھانا ضروری ہے چاہے آپ کا دل کھانے کو چاہ رہا ہو یا نہ چاہ رہا ہو جن کو قبض کا مسئلہ رہتا ہے وہ سبزی میں ہری پیاز کا استعمال کریں فوری قبض دور ہو جائے گی آنکھ پر دانا نکل آئے تو ماش کی دال کا استعمال متواتر کریں شفاہ ملے گی مرگی کا گوشت کھانے سے ماہواری جلدی ہوتی ہے اور اجوہ خجور دودھ کے ساتھ کھاؤ تا دیر جوان رہو گے اجوائن کی زیادہ مقدار جگر میں سوزش اور جلن پیدا کرتی ہے جن لوگوں کو میدے میں جلن کی شکایت ہو ان کو اجوائن نہیں کھانی چاہیے جو انسان نرم دل ہوتے ہیں وہ زیادہ ہنستے ہیں اور کبھی جلدی بوڑے نہیں ہوتے ناظرین جب بھی کوئی مشکیل ہم لوگ عمر بھر تکلیفیں برداشت کرتے ہیں مگر زندہ پھر بھی نہیں رہتے کولڈرنگ چائے کافی کا زیادہ استعمال ہڈیاں کمزور ہونے کا سبب ہے اکھروٹ کھاتے رہنے سے پھول بہری کے سفید داگ ٹھیک ہو جاتے ہیں دہی دن کے کسی بھی وقت کھا سکتے ہیں رات کو کھانا صحت کے لیے نقصان دے ہیں ناظرین دوائی کھانے کے فوراں بعد لیٹنے سے گریز کریں کیا آپ جانتے ہیں کہ سونے سے کبر کچھ یاد کر لیں تو وہ آپ کو صبح بہترین یاد ہوگا کوئی شخص چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کریں تو اس کو یقیناً محبت کی ضرورت ہے انسان اگر سابر ہو تو اس کے ساتھ کی گئی ہر زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے ناظرین کھجور کی اہمیت جس گھر میں کھجور نہ ہو وہ گھر اس طرح ہے کہ جس میں کھانا ہی نہ ہو اگر آپ کو کوئی ٹینشن ہے تو امرود کھاؤ اس سے دل کو راحت ملتی ہے اور گھبراہت دور ہوتی ہے نہار مو دہی میں کالی مرچ ڈال کر کھانے سے پیٹ کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں بدن میں طاقت بڑھانی ہے تو کیلے کھاؤ اکل بڑھانا چاہتے ہو تو انگور کھاؤ جسم میں خون بڑھانا ہے تو انار کھاؤ نظر کو تیز کرنا ہے تو ناشپتی کھاؤ ناظرین انار کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا اور جل ترو تازہ رہتی ہے دبلے پتلے لوگ کالے چنے کھائیں جسم پر گوشت چڑھائیں کیونکہ دبلہ پتلہ ہونا ہڈیوں کے سکڑ جانے اور فریکچر کا سبب بنتا ہے تلی ہوئی چیزیں کھانے سے بلڈ پریشر اور کولیسٹرول میں اضافے کا باعث بنتے ہیں ناظرین ایسے مرد اور عورتیں جن کے چہرے پر غیر ضروری بال ہوں وہ ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ اور تین بار سورہ اخلاص پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے چہرے پر پھیریں کچھ ہی عرصے میں حیرت انگیز افاقہ ہوگا نیم گرم پانی پیو تا دیر جوان رہو گے گائے کا دودھ جسم کو سہت مند کرتا ہے گائے کا دودھ زودے حضم ہے چہرے کا رنگ گورا کرتا ہے ناظرین پھول مکھانے کھانے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے اگر گنج پا نہ جائے تو سرما اور کیسٹر آئل ملا کر متاثرہ جگہ پر لگانے سے بال آ جاتے ہیں چند دن اس ٹوٹکے پر عمل کریں میدہ تھنڈا کرنے والی غزائیں روزانہ کشمش کھائیں تخم ملنگا پانی میں ڈال کر پییں روز کھانے سے قبل کھیرہ کھائیں کھانے میں لوکی کی سبزی زیادہ کھائیں ساگو دانے کی کھیر پکا کر کھائیں بکری کا دودھ استعمال کریں لسی کا استعمال زیادہ کریں بھونے ہوئے چنے روزانہ کھائیں ستو کا شربت استعمال کریں ناظرین شام کے وقت گرمہ کھانے سے جگر صحت مند رہتا ہے دودھ کو کبھی بھی ان چیزوں کے ساتھ استعمال نہ کریں گوشت مولی مچھلی بینگن اور کھٹے پھل کیونکہ ایسا کرنے سے سکن الرجی اور سکن مسائل ہو سکتے ہیں سفید یا کالے داگ کا مسئلہ ہوگا رات کو نیم گرم پانی تین گھونٹ پینے سے سو سال تک آپ کے میدے میں گندگی جمع نہیں ہوگی تحقیق کے مطابق جو عورتیں کم ٹینشن لیتی ہیں وہ جلدی بڑی نہیں ہوتی اور زیادہ سوچنے اور ٹینشن لینے سے چہرے پر جھریاں جلدی پڑ جاتی ہیں ناظرین لپسٹک زیادہ استعمال کرنے سے ہونٹ نیلے پڑ جاتے ہیں میرچ مسالوں والی چیزوں کے زیادہ استعمال سے بواسیر ہو جاتی ہے روزانہ شیمپو لگانے سے آپ کے بال کمزور ہو جائیں گے ناظرین بچوں کے سامنے کبھی بھی کپڑے تبدیل کرنے سے بچو کیونکہ اس سے بچوں میں شرم و حیاء ختم ہو جاتی ہے زیادہ قبض رہنے کی وجہ سے چہرہ بے رونک ہو جاتا ہے رات کو سوتے وقت کمرے میں روم سپرے کا استعمال آپ کی جان بھی لے سکتا ہے جو ناشتے میں سلاد کا استعمال کرتے ہیں ان کا پیٹ کبھی باہر نہیں آتا گھر میں پودینہ لگا ہو تو چھپکلیاں نہیں آتی روٹی کی چوری بنا کر کھانے سے روٹی جلدی حضم ہو جائے گی اور پیٹ کی توند بھی نہیں بڑھے گی ناظرین سونے سے پہلے خجور کھانے سے پیشاپ میں رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں اگر ہچکی نہ رک رہی ہو تو ہچکی کے فوراں بعد نمک والے پانی کا ایک گھونٹ پی لو قبض کے دوران کیلہ مت کھاؤ ورنہ قبض بڑھ جائے گی اور پکھانا سخت ہو جائے گا صبح نہار مو لٹکنے سے کبھی پاؤں تھکیں گے نہیں چاہے جتنا بھی چل لو ناظرین کسی سفر پر جانے سے قبل ملٹھی کے ساتھ گڑھ کھا لیا کرو جب تک آپ سفر میں رہو گے جسم میں جان رہے گی جنوں کو ختم کرنے کے لیے ادرک کو پیس کر سر میں ڈال دو جنیں ختم ہو جائیں گی پھیکی چیزیں استعمال کیا کرو کبھی بواسیر نہیں ہو پائے گی کھانا کھانے سے قبل ایک علائچی چبانے سے روٹی جلدی حضم ہو جاتی ہے زور لگا کر کبھی پکھانا مت کریں مسانے کا نقصان پہنچے گا ناظرین لوہے کے برطن میں کبھی دودھ مت پیے حازمہ خراب ہو جاتا ہے چاول زیادہ کھانے سے جگر خون بنانا کم کر دیتا ہے میدے کے مریض ہمیشہ کھٹی چیزیں گوشت اور مٹھائی سے پرہیز کریں سیب روزہ نہ کھاؤ آپ کے دانت صاف رہیں گے بیر کھانے سے خون صاف رہتا ہے اور چہرے کی جلد نکھرتی ہے اور گڑ والی چائے پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے اگر قریب کی نظر کمزور ہو تو سرک پتوں والے درخت کو بار بار دیکھا کرو سالن میں دو چٹکی سونف ڈال دینے سے کھانا خوشبودار ہو جاتا ہے دوپہر کو تھوڑی دیر سونے سے اکل میں اضافہ ہو جاتا ہے ناظرین رات کو جلدی نیند نہ آتی ہو تو ایک چٹکی خشکاش ایک پیالی نیم گرم دودھ میں ملا کر سونے سے پہلے پی لیں نہایت پرسکون نیند آئے گی پالک کے پتوں کا رس آنکھوں پر لگانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے کچھا امرود کھانے سے تھکاوٹ اور سستی دور ہوتی ہے صبح کے وقت پرندوں کی آواز سننے سے دماغ فریش ہوتا ہے اور یاد داشت مضبوط ہوتی ہے بال وقت سے پہلے سفید ہونا شروع ہو جائیں تو رات کو سونے سے پہلے ایک گلاس دودھ میں چند کتنے بادام روگن کے ملا کر پی لو کچھ عرصے بعد بال سفید آنا باندھ ہو جائیں گے ناظرین نہار مو چائے پینے سے گردے خراب ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے جامن کے پتے چبانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں جو حاملہ عورت آزان کے دوران سر ننگا رکھ کے بیٹھی رہتی ہے اس کے پیدا ہونے والے بچے کو گردن توڑ بخار کا حملہ ہو سکتا ہے سونگنے کی صلاحیت کو تیز کرنا ہے تو مالٹے کے چھلکے سونگ لیا کرو ناظرین جوڑوں اور پٹھوں میں درد ہو تو نیم گرم دودھ میں سانف اور شہر ڈال کر پیو اس سے درد جاتا رہے گا گرم پانی سے مو دھونے سے چہرے کی جلد بڑی ہو جاتی ہے دانتوں پر لیمون کا رس مسلنے سے دانت چمکدار ہو جاتے ہیں چمبیلی کے پھول کی خوشبو سونگنے سے سانس کبھی نہیں پھولتا دن کی بجائے رات کے وقت پیدا ہونے والا بچہ زیادہ ذہین ہوتا ہے ناظرین بالوں میں سورج مکھی کا تیل لگا کر سونے سے بال ساری زندگی روکے اور خوشک نہیں ہوں گے سینے پر زیتون کا تیل لگا کر سو جانے سے کبھی بھی ڈراؤنے خواب نہیں آتے آنکھوں میں شہر ڈالنے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے گلاب کے پھول چہرے پر مسلنے سے داگ دھبے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں سیب کا رس دودھ میں ملا کر پینے سے چہرہ پھول کی طرح نکھر جاتا ہے عورت کے پیٹ میں درد ہو تو سونف استعمال کر لیں اگر حیز رکنے سے پیٹ بڑھ جائے تو کھیرے کا استعمال کریں ناظرین بچے کی پیدائش کے بعد اگر پیٹ لٹک جائے تو بند گوبی کھانا شروع کر دیں سر میں ناریل کا تیل رگڑنے سے دماغ کی خشکی ختم ہو جاتی ہے گڑ کے ساتھ اخروٹ کھانے سے قوت با برقرار رہتی ہے حلدی کھانے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے رات کو تین دانے بادام کے شہد میں ڈبو کر کھانے سے اکل بڑھتی ہے چھوٹے بالوں والی عورت سرسوں اور تلوں کے تیل میں انڈا ڈال کر دہی کے ساتھ بالوں میں لگائے بال بہت جلدی لمبے ہو جائیں گے اپنے بالوں کو شیمپو کرنے کے بعد انہیں گرین ٹی والے پانی سے دھونے سے بالوں کی خوشکی دور کر سکتے ہیں اور گرین ٹی والے پانی سے بالوں میں چمک بھی آ جاتی ہے اور بال گھنے ہو جاتے ہیں